موسیقی اس پورٹل کے اندر کھیجے چلے جاتے ہیں رین اور زاؤوی دونوں بھی اس دنجن کے اندر چلے جاتے ہیں اس اپیسوڈ کی شروعات میں اس دنجن کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے فارگیڈ اینڈ زی کا جہاں پر ایک ریگستان ہوتا ہے اور سامنے پیرامیٹز ہوتی ہے جیسے کہ مصر کے پرائمیٹ ہے بلکل ویسے ہی وہ سارے لوگ اس ریگستان کے اندر جا کر گرتے ہیں وہیں پر زاؤوی کو بھی دکھاتے ہیں زاؤوی وہیں پر ہوتی ہے لیکن ان کے ساتھ رین نہیں ہوتا رین ابھی تک اس پورٹل کے اندر ہی ہوتا ہے رین کے پاس ونڈو اپن ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے ذرا سبر کرو تمہارے لئے دنجن کو لوڈ کیا جا رہا ہے رین کہتا ہے کیا جب میں ابھی پورٹل کے اندر ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی میں دنجن کے اندر کیوں نہیں گیا پھر سے اس کے پاس ونڈو اپن ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے لوڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے بہت ہی چند ہی ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں ساتھ ہی رین کو کسی لڑکی کی آواز آتی ہے وہ لڑکی اسے کہتی ہے سوری ماسٹر رین میں نے اپنی پوری پاور کو یوز کرتے ہوئے صرف آپ کو ہی یہاں پر لے کر آسکی ہوں باقی سب لوگوں نہیں لاسکی رین کہتا ہے کون ہے یہاں پر کون مجھ سے بات کر رہا ہے وہ لڑکی اسے کہتی ہے اور مجھے لگا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو انٹریڈیوس نہیں کروانا پڑے گا رین اسے کہتا ہے میں تمہیں نہیں جانتا اپنے بارے میں بتاؤ تم کون ہو اور یہ کونسی جگہ ہے وہ لڑکی اسے کہتی ہے میرا نام دوریس ہے اور میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہوں میں شہر پر آپ کیلئے گایڈ کے طور پر کام کروں گی پر آپ اس وقت سکائی ٹاور میں ہیں رین اپنے سامنے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑا سا ٹاور ہوتا ہے یہ وہی ٹاور ہے جہاں پر جتنے فورس کو یہ کلیر کرے گا اپنا اس کا ریک ہوگا رین اسے کہتا ہے میں سکائی ٹاور میں کیا کر رہا ہوں مجھے تو سیا فارگیڈننس میں جانا چاہیے تھا اچھا چلو یہ بتاؤ باقی سب لوگ کہاں پر ہیں میں یہاں پر کیسے آیا دوریس اسے کہتی ہے باقی کے سارے فارگیڈنسی دنجن کے اندر ہیں صرف آپ ہی جہاں پر آئے ہیں رین اسے کہتا ہے لیکن میں جہاں پر اکیلا کیوں آیا ہوں باقی کے ساتھ کیوں نہیں آیا دوریس اسے کہتی ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ سپیشل ہیں رین اس کی بات سننے کے بعد ہموش ہو جاتا ہے دوریس اسے کہتی ہے اگر کوئی نارمل انسان ہوتا وہ تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا رین اسے کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس سب بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں سپیشل ہوں جائے نہیں دوریس اسے کہتی ہے مجھے سب کچھ پتا ہے یہاں پر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کیونکہ دوریس سے چھپی ہوئی ہو دوریس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ سپیشل ٹریننگ کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو سٹرونگ بنا سکیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ اس جنڈنجن کے اندر آپ کی سارے کی سارے ٹیم ماری گئی تھی صرف آپ کو جھوڑ کر دوریس یہ بھی جانتی ہے کچھ دیر پہلے ایک لڑکی نے آپ کے اوپر گن تانی ہوئی تھی وہ آپ کو مارنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا بھائی آپ کی وجہ سے مارا گیا ایسا اسے لگتا ہے کہ آپ بھی اس ریننگ کے اندر تھے اور آپ کی وجہ سے اس کا بھائی مارا گیا ہے دوریس اسے کہتی ہے تمہارے چہرے کی ایکسپریشنز ایسا دکھاتی ہیں جیسے تمہیں اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت زیادہ شاند ہو لیکن مجھے پتا ہے کہ اندر سے تم بہت زیادہ جل رہے ہو میں اپنے سارے دوستوں کا اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھا ہے ان سب کی موت کا بار تمہارے کندو پر ہے اس لئے تم ہمیشہ ایسی کوش کرتی ہو کہ تم اپنے آپ کو اتنے زیادہ سٹرونگ بنا سکو کہ تمہارے ہوتے ہوئے دوبارہ کوئی نہ تمہارے سامنے مرے اسی وجہ سے شاید تم نے اس اسیسین لڑکی جو کہ ہانگٹو گروپ کی میمبر تھی کیوں لے کر آئی ہو ڈوریش اسے کہتی ہے یہ بات تو بہت سمبل ہے کیونکہ تم ایک ڈبل ویکنر ہو یعنی کہ نارمل انسانوں سے ہنٹرز جو ہوتے ہیں وہ سپیشل ہوتے ہیں اور تم ہنٹرز سے بھی زیادہ سپیشل ہو کیونکہ تم ایک ڈبل ویکنر ہو جتنی تمہارے اندر نفرت ہے اور جتنا تمہارے اندر غصہ ہے اور ساتھ ہی تمہارے اندر بہت ستا پچھتا ہوا ہے ان تینوں فیلنگز کو لے کر اگر تم فارگیڈ انسی کی دنجن کے اندر چلے بھی جاتی ہو تو تمہارے سارے کے سارے ساتھی تمہارے سامنے مارے جائیں گے اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے اس لئے ہم لوگ تمہیں یہاں پر سکائی ٹاور میں لے کر آئے ہیں تاکہ تم اپنا رستہ ہوں سے تلاش کر سکو تم اپنے آپ کو زیادہ سٹرونگ بنا سکو اگر ہم لوگ یہاں پر آئی چکے ہیں تو چلو پھر ٹھیک ہے میں تمہارے لئے سکائی ٹاور کو سٹارٹ کر دیتی ہوں میں تمہارے لئے اس کے فرس لیول کو اپن کرتی ہوں اور ساتھ ہی ڈوریس اس کے ایولیوشن موڈ کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جیسے یہ وہ اس کے ایولیوشن موڈ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے وہ سارے کا سارا سکائی ٹاور ریڈ کلر میں تبدیل ہو جاتا ہے نیکس ان فارگیڈن سی ٹنجن کا دکھائے جاتا ہے وہ سارے لوگ کی جو پورٹل سے نیچے گرے ہیں ہونڈری ہوتی ہے زاؤ بھی کہتی ہے رین تو میرے ساتھ ہی تھا پھر وہ اچانک وہاں جہاں سے کہاں پر چلا گیا زاؤ بھی آگے بڑھتی ہے اور ایک ہنٹر سے پوچھتی ہے کیا تم نے زینگ رین کو دیکھا ہے رین کہاں پر ہے وہ ہنٹر اسے کہتا ہے نہیں میں نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا تم اسی لڑکے کی بادکاری ہونا جس نے باہر اس موشن کی شیل کو توڑا تھا جب سے ہم لوگ اس ٹنجن میں آئے ہیں ہم نے اسے نہیں دیکھا وہ لوگ سامنے کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے سوکے کھڑی ہوتی ہے وہ ہنٹر اس کی طرف دیکھتا اور کہتا ہے تم ابھی دکھ زندہ ہو تمہیں مر جانا چاہیے تھا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو ایسوسییشن کا بینجن بھی ان کے ساتھ ہی اندر آ جاتا ہے وہ ان سے کہتا ہے تم دونوں آپس میں لڑنا بند کرو بہت ہی جلدی یہاں پر مونسٹر آ جائیں گے ہم سب کو ان کے ساتھ فائٹ کرنا ہوگی مونسٹر سے فائٹ کرنا پڑے گی بوس کہاں پر ہے ایسوسیشن کا منجر ان سب سے کہتا ہے میری بات کا یقین کرو حالانکہ میں ایک ہنٹر نہیں ہوں لیکن میں ایسوسیشن میں کام کرتا ہوں اس لئے مجھے ان سب کے بارے بہت کچھ بتا ہے میں نے فارگیڈن سی کی دنجن کے بارے بہت کچھ پڑا ہے یہاں پر تھوڑی ہی دیر میں مونسٹرز کی فرسٹ ویو آئے گی وہ مونسٹرز ہم پر اٹیک کریں گے اور اس کے بعد بہت جیدی یہاں پر بوس بھی آ جائے گا اس لئے ہم سب لوگوں کو کیار ہونا ہوگا اسے وقت ایک زوردار ہوا چلتی ہے اور سامنے سے مٹی اٹھتی ہوئی آتی ہے وہ سارے لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کہ سب کوئی سٹارٹ ہو گیا ہے بہت جیدی یہاں پر مونسٹرز آنے والے ہیں ایسوسیشن والا منجر ان سب سے کہتا ہے میں نے اس بارے میں سن رکھا ہے کہ جب ہمارے سامنے ییلو ڈسٹ اٹھتی ہوئی نظر آئے گی تو اسی کے ساتھ بھو ہوئے لوگوں کے سامنے سی اور سینڈ کے گارڈز ان کے سامنے اپیئر ہوں گے تو تھوڑی دیر میں ان کے سامنے ایک بڑا سا گارڈ سامنے کھڑا ہوتا ہے اس گارڈ کی پانک بھی ہوتی ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا گرم وار ہوتا ہے یعنی کہ ایک بوک ہوتی ہے وہ ان سب سے کہتا ہے تم سب لوگ شام پر کیا کرنے کے لئے آئے ہو کون ہو تم سب لوگ وہ سارے انڈرز اس کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں اس کا نام تروت ہے یہ ایجپشن گارڈ میں سے ایک گارڈ ہے اسے موت کا دیفتہ بھی کہا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں گرم وار ہے جس کے اندر سبی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے مرنا ہے اس کے علاوہ اسے اس ریت کے سمندر یعنی فارگیڈن سی ڈنجن کا گیٹ کیپر بھی کہا جاتا ہے تروت ان سب سے کہتا ہے تم سب لوگ کون ہو شہاں پر کیا کرنے کے لئے آئے ہو اور کہاں پر جا رہے ہو توت ان کے سامنے اپنی بک کو کھولتا ہے اور اس میں سے لائٹ چمک ان کے سامنے اپنی ویسٹن کو دکھانے کے لئے کچھ بڑے بڑے منطق بولتا ہے اور ساتھ ہی ان سب سے کہتا ہے اب جبکہ گارڈ آف تروت شہاں پر آ چکا ہے میں تم سب لوگوں کے لئے تمہارے لئے ججمنٹ کو پاس کروں گا میں تمہارے اندر جان کر دیکھنے گا کہ تم اچھی ہو یا برے ہو تم لوگ اپنی آپ کو مجھ سے چھپا نہیں سکتے وہ سارے توچ کی بات سننے کی بات کہتے ہیں آہر جی کیا بکواس کر رہا ہے ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی اور جی یہاں پر کر کیا رہا ہے یہ ہمارے سامنے کیوں آیا ہے اگر اس نے ہم پر اٹیک نہیں کرنا تو یہاں پر جو سینٹ سٹرانگ ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے میری تو ہیلتھ بھی تک ریکاور نہیں ہوئی پہلے والے اٹیک کی وجہ سے گیڑ لیڈر ان سب سے کہتا ہے سبھی لوگ اکٹھی ہو جاؤ ہم سب لوگ منسٹرس کا مقابلہ کریں گے اگر یہاں پر بھی منسٹرس آتی ہیں اس کا ٹیکنیشن اسے کہتا ہے یہاں پر سینٹ سٹرانگ بلکل بھی کام نہیں ہو رہا کیا ہم لوگ ابھی بھی آگے بڑھیں گے سروپالوہ لڑکا ان سب سے کہتا ہے تم لوگ تو بہت سے دھر پوک ہو چلو پھر میری طرف دیکھو میں کیسے آکے بڑھکا اس سروپالوہ لڑکا اپنی بڑی سی سورٹ نکالتا ہے اور اس پر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے جبکہ توت اسے کہتا ہے جن لوگوں کے دل میں برائی ہوگی وہ میری ججمنٹ کو سنبھال نہیں پائیں گے اس کا ویڈ پرداشت نہیں کر پائیں گے اور ساتھ ہی وہ اپنی گرن وار کو اپن کرتا ہے اس کے اندر سے بہت ہی تیز لائیڈ نکلتی ہے روشنی کا ایک بڑا سا ٹاور بن جاتا ہے توت ان سب سے کہتا ہے اب میں تم سب کے اوپر اپنی ججمنٹ کو نازل کرنے والا ہوں دیکھتی ہے تم میں سے کتنے لوگ اچھے ہیں اور کتنے لوگ برے ہیں کون پاس ہوتی ہیں اور کون فیل ہوتی ہیں ہاتھی نیکس سینس کائی ٹاور کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر رین ان مونسٹرز کو مار رہا ہے رین اپنی سامنے آنے والے سارے مونسٹرز کو مار دیتا ہے اسے وقت اس کے پاس وینڈو اپن ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کنگریچولیشنز تم نے نائیت فلور کو کلیر کر لیا ہے ہر فلور پر اسے چھوٹے مونسٹرز کا سامنے کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر ایک بوس بھی ہوتا ہے اب رین دسوے فلور پر جانے والا ہے رین کہتا ہے نائیت فلور تک پہنچنا تو بہت زیادہ آسان تھا مجھے لگا تھا کہ سکائی ٹاور کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے رین کہتا ہے یہ سکائی ٹاور تو بہت زیادہ سمپل ہے جتنا ہم لوگ اوپر کی طرف جاتے ہیں اتنا زیادہ لیول اپ ہوتا جاتا ہے یعنی کہ مونسٹرز زیادہ پاورفل ہوتے جاتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ سکائی ٹاورز کے اوپر منزلیں کتنی ہیں یعنی کہ اس کے اتنے زیادہ فلورز ہیں لیکن مجھے اس ٹاور کے سسٹم کے بارے میں بتا ہے کہ جب ہم لوگ دسوے فلور تک پہنچنے ہیں تو ہمیں فلور کے بوس سے فائٹ کرنا پڑتی ہے دسوے فلور پر صرف ایک ہی بوس ہوتا ہے چھوٹے منسٹرز نہیں ہوتے جیسے ہم لوگ اس بوس منسٹرز کو مار دیتے ہیں تو ہمارے سارے کے سارے ریوارڈز کو کالکیولیٹ کیا جاتا ہے اور ہمیں نئی اپیلیٹیز ملتی ہیں رین سیڈیاں چڑھتے ہوئے ٹاور کی طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے کہ میں ٹاور تک پہنچ چکا ہوں چلو پھر چل کے بوس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہیں رین کہتا ہے اب پتہ نہیں یہ بوس کیسا ہوگا کوئی بہت زیادہ سٹرونگ ہوگا یا بھی ویک والا ہوگا وہ جیسے اوپر چاہتا ہے تو سامنے ایک بندہ اپنی دلوار رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے اس بوس کا نام سکارلیٹ سول ڈیفینڈر ہوتا ہے وہ ایک ہیومن نائیڈ ٹائپ کا منسٹر ہوتا ہے رین جب وہاں پر ٹین فلور پہ پہنچتا ہے وہ کہتا ہے چلو فائنلی کوئی تو یہاں پار آیا جس نے اس مور کو ایکٹیویٹ کیا ہے مجھے تو پتہ نہیں کتنے سال ہوگئے کسی کے ذات فائٹ کی ہوئے رین جلدی سے اپنے ڈیگرز نکال لیتا اور کہتا ہے یہ منسٹر تو انسانوں کی باشا بولتا ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے رین کہتا ہے مجھے تو لگا تھا کہ دسویں فلور کا منسٹر بہت زیادہ ویک ہوگا لیکن یہ منسٹر تو انسانوں کی باشا بول سکتا ہے یعنی کی جی ایک انٹیلیچنٹ منسٹر ہے یہ تو صرف ابھی دسویں فلور ہے بیسویں فلور پہ پتہ نہیں کونسا منسٹر ملے گا سکارلیٹ سول ڈیفینڈر اسے کہتا ہے اس مور نے مجھے پتہ نہیں کتنے سالوں سے جہاں پر پکڑ کر رکھا ہوا ہے تو مجھے یاد بھی نہیں مجھے جہاں پر کتنے زیادہ سال ہو چکے ہیں لیکن ہیر اب مجھے فائنلی کسی کے ساتھ فائٹ کرنے کو ملے گی اور ساتھ میں کسی کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہوں سکارلیٹ بوسٹ سے کہتا ہے بہت ہی کام لوگ ایسے ہوتے ہیں ہنٹرز میں سے جنہیں ڈبل ویکننگ ملتی ہے اور وہ اس ایولیوشن مور کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور مجھے فائٹ کرنے کا موقع ملتا ہے سکارلنگ بوسٹ سے کہتا ہے تمہیں مجھے مار نہ ہوگا تاکہ تم اگلے فلور تک جا سکو باقی کے انسانوں کی طرح جو کشام پر آئے تھے اگر تم مجھے ہرا نہیں سکے تو تم آگے نہیں جا پاؤگے رین اسی کہتا ہے تمہیں پرشان ہونے کی سرورت نہیں میں تمہیں ضرور ماروں گا کیونکہ مجھے جہاں پر دسوے فلور پر بھسنا نہیں ہے مجھے اوپر جانا ہے سکارلنگ بوسٹ کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے سینہ تارگر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے میں تمہارے کسی ایبریڈ بوسٹ جیسا نہیں ہوں مجھے تم بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو میرے پاس انٹیلیجنس ہے یعنی کہ میں تمہارے اٹیکس کو کاؤنٹر اٹیک کر سکتا ہوں بہن اسے کہتا ہے دنجن کے اندر جو مانسٹر بوسٹ ہوتے ہیں وہ بھی تمہاری طرح کئی ہوتے ہیں تم صرف بات کر سکتے ہو اور وہ بات نہیں کر سکتے تم یہ اور ان میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے چلو جلدی سے باتیں ایتوں کرو اور اٹیک کرو سکارلین بوسٹ اسے کہتا ہے تم تو بہت برے ہو اور بہت بتمیز ہو اگر تم ایسے چاہتے ہو چلو بھی ٹھیک ہے میں اٹیک کرتا ہوں اور وہ اپنی تلوار کو اٹھاتا ہے اور اس کی اپر گھما کر سلیش کرتا ہے لیکن جیسے وہ اپنی تلوار کو گھما کر رین کے پر اٹیک کرتا ہے رین اپنی فینڈم سکیڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اس کی تلوار اس کی باڈی کے آر پار ہو جاتی ہے ساتھ ہی رین جم کرتے ہوئے اس کے اوپر چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم تو میرے شیڈو کو بھی نہیں پکڑ سکتے اور مجھے لگا تھا کہ تم بہت زیادہ ٹھاف ہو اور یہی پر ہماری اپیسوڈ ایٹین کا اینڈ ہوتا ہے ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو کمنٹ آکے ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں شکریہ